سن دوہزار تئیس ہندوستان کے لیے چیلنجوں بھرا رہا ہے کیونکہ معاشی طور پر کرونا نے جاتے جاتے سبھی ملکوں کی کمر توڑ دی تھی لیکن مایوسیوں اور ناومیدی سے لڑتے لڑتے ہندوستان نے حالات کو اپنے حق میں کر لیا اور ہر مرچے پر کامیابی حاصل کی ناظرین آداب میں ہوں عبدالحی خان آواز دیوائز کے ہفت روزہ پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے دوہزار تئیس اور ہندوستان کی کامیابیاں آج ہم آپ سے اسی موضوع پر بات کریں گے عزیز دوستو ہمارا ملک ایک عظیم آبادی والا ملک ہے اس کے باشندوں کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ترقیاتی سرگرمیوں کو جاری رکھنا جو ملک کے استحکام اور اس کے تحفظ کا باعث ہوتی ہیں ان کو آگے بڑھانا بھی لازمی ہوتا ہے یوں تو دنیا میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ہماری ترجیح اپنے ملک حالات کو سمجھنے کی ہے ملک کے گزرے ہوئے سال میں کس شعبے میں کیا حاصل کیا ہے اس کا جائزہ لینا ہے بھی ضروری ہے تاکہ آنے والے نئے سال سے کتنی امیدیں رکھی جائیں کن چیلنجوں پر ہندوستان نے قابو پایا اور کن شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی انہی پر بات چیت کرنے کے لیے آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاکر حسین صاحب جو ایک ریسرچ سکولر اور معاشی سماجی اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر زاکر حسین صاحب آپ کا ہمارے آج کے اس پروگرام بیچ بحث میں خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ تمام مشکل حالات اور پریشانیوں کے باوجود ہندوستان نے سن دو ہزار کے مسائل پر کس طرح قابو پایا اور سب سے بڑی جو کامیابی ایچیومنٹ ہندوستان کی کیا رہی دیکھیں دو ہزار تیس دنیا کے اور ملکوں کے بنیزبت ہندوستان نے بہت اچھے ایچیومنٹس کیے ہیں ڈیولپمنٹس کیے ہیں دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے صرف ایکنومک گروت ہی نہیں مینٹین کیا ہے بلکہ یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی کیا ہے پاپلیشن کے فرنٹ پر ٹکنالوجی کے فرنٹ پر انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے فرنٹ پر اور جہاں تک عورتوں کے فرنٹ پر تمام سارے شعبے میں ہندوستان نے اپنا ایک نیا لینڈ مارک اسٹیبلش کیا ہے جیسے کہ ہمیں دے سکتے ہیں کہ چندرائن کو لے لیجئے اس جگہاں ہندوستان نے اپنے اس رو نے اس جگہاں اپنے سیٹیلائٹ کو بھیجا جہاں تک ابھی دنیا میں کسی نہیں بھیجا تھا مون کے ساؤدن پارٹ میں بھیجا جو کیڈارک ایڈیا کہا جاتا ہے جو اس میں بہت سی کنٹری نے ٹرائی کیا نہیں نہیں پہنچ پائے لیکن ہم نے ہمارا چندرائن تری وہاں پہ پہ پہنچا اور وہاں سے ڈیٹا بھیج رہا ہے دنیا کے لیے اور بہت سی چیزیں اس نے بھیجی ہے اس میں یہ بھی وائے آئے کی پانی کے اشعاب بھی وہاں پہ ملے ہوئے ہیں دوسری طرف ہم یہ جب دیکھتے ہیں ڈیپلومیسی کے فرنٹ پر تو ہندوستان نے اٹھارہویں جو ہے جی ٹوئنٹی کی سمٹ ہوس کیا دلی میں اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ جو ڈیویجن تھا ورلڈ میں جو کہاں جا رہا تھا شاید جی ٹوئنٹی ختم ہو جائے کیونکہ کہیں کنسنشنس نہیں بن رہا تھا بالی کی جو میٹنگ ہوئی تھے اس میں کافی ڈیفرنسز تھے رشاہ کو لے کر ویسٹ کو لے کر لیکن یہی خدشہ یہاں بھی ظاہر کیا جا رہا تھا لیکن ایک ایبل لیڈرشپ اور ایبل پالیسی ایگزیکوشن کے تحت جو ہے ہندوستان نے دیویجن کو ہی نہیں ختم کیا بلکہ کچھ لینڈ مارک کو اچیف کیا جیسے کی ساؤتھ افریقہ کو افریقان یونین کو اس میں انکلوٹ کیا جو بہت دنوں سے درکار تھا پھر ہم آتے ہیں کہ اپنے جو ایکنومک ڈیولپمنٹس میں جو ہم دیکھتے ہیں تو صرف نہ ہی کرونا کے کمی کو پورا کیا بلکہ ایک نئے لینڈ مارک اسٹیبلش کیا آئی ایم ایف کی ریپورٹ کے حساب سے یہ لگ رہا اس نے کہا ہے کہ دو ہزار ستائیس تک ہندوستان جو ہے تیسری بڑی ایکنومی ہو جائے گی جو کی مطلب جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ دے گی اور پھر ہم ہم جب کھیل کے شعبے میں آتے ہیں تو اس میں بھی ہندوستان نے دو ہزار اگیارہ کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ کو ہوس کیا ہے پاپولیشن کے فیلڈ میں جب ہم آتے ہیں تو نمبر ون دنیا کے ہم بن جاتے ہیں پاپولیشن چائنہ کو جو ہے انیس سو ساٹھ کے بعد سے چائنہ کو ہم نے پیچھے ڈھکیلا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑا رول ہے وہ یوت کا ہے ہمارا جو ہے پچاس پرسن سے پاپولیشن جو ہے پیتالیس پرسن پاپولیشن جو ہے پچیس سال کے نیچے ہیں اور اس کا استعمال کرنا جس کو ہمیں پاپولیشن ڈیویڈن جو ہے دو ہزار سیونٹی ایٹ ہے ٹو تھاؤزن سیونٹی ایٹ تک یہ رہے گا اس کو ہم کو ہارنیس کر کے اکنومی میں گروتھ لانا ہے سب اپنی ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک ورکنگ ہینڈ کی طرح ایموج ہو رہے ہیں اسکل انڈیا کے طرح جس طریقے کی پولیشن ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں اس میں اسکل بڑھے گی کمپیوٹر بڑھے گی ورلڈ کو بھی ہمارا کنٹری انگلیش ہے آئیٹی ہے ڈیموکریسی ہے لبرل اکنومی ہے یہ سب سارے ایسے ایشوز ہیں جو پوری دنیا کو اپیل کر رہے ہیں یہاں کے ورکر کو اور آپ کو یہ بتاؤں میں کہ دو ہزار تیس میں ہندوستان سب سے زیادہ ریمیٹنس ریسیف کرنے والا کنٹری ہو گیا ہے ایک سو پچیس بلینڈ ڈالر ریسیف کیا ہے پہلے جو ہے پچھلے سال ایک سو دس بلینڈ ڈالر تھا یعنی پندرہ بلینڈ ڈالر جو ہے زیادہ جو ہے اس طریقے سے آیا ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ ہندوستان کے ورکر کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور اسکل انڈیا کے تحت جو جو ہے کیپیسٹی اور اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کا ایک نمائیہ اثر آ رہا ہے عورتوں کے شعبے میں جہاں تک کی بات کی جا رہی ہے تو ایک دو ایک سو دس ایک سو چھے چھے آمنڈمنٹ جو کانسٹیوشن میں ہوا ہے اس میں یہ ایشور کیا گیا ہے کہ عورتوں کو تین تیس پرسنٹ جو ہے شیئر جو ہے ان کو پارلیمنٹ میں ملے گا جو کی اس سے پندرہ ہی پرسنٹ ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تب ان کی پرسنٹیج پانچ پرسنٹ تھی اور اس سے بڑھ کے جو ہے پندرہ پرسنٹ ہوئی لیکن اب جو ہے یہ جو نیا آمنڈمنٹ ہوا ہے نیا جو ایشورنس دیا گیا ہے وہ جو ہے تیس پرسنٹ سے اوپر ان کی جو ہے بھاگیداری جو ہے کانسٹیوشن میں لی گئی ہے جی ٹوینٹی میں بھی ہم نے جو ہے ایک نیا جو ہے ایک اوبجیکٹیو جوڑا تھا تو وہ ویمن لیڈ گروت کی ویمن کو ایمپاور کرنا ہے نہ کسی ایمپاور کرنا ہے بلکہ ڈیسیزن میکنگ آسٹ اوننگ میں بھی ملکہ ان کو خود مقتاری دینے کی بات کی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو شاید اور ملک اس طریقے سے گرو نہیں کر پایا ہے ایمپ نے اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ دنیا کو آگے بڑھانے میں ایک انجین کا کام کرے گا جبکہ ساری الگ دنیا کی الگ کنٹریز جو ہیں اپنے جیو پولیٹیکل کانفلٹ میں فسی ہوئی امریکہ کی اکنومی سب سے زیادہ کردار اکنومی مطلب 26 ٹریلین ڈالر کی اکنومی کے اوپر 33 ٹریلین ڈالر کا کرد ہے اڈاک صاحب ان تمام چیزوں پر میں چاہوں گا کہ آپ سے فردن فردن تھوڑی سی تفصیل چاہوں میں سب سے پہلا اس کے بعد آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کمیونکیشن جسے جو ایک انقلابی شعبہ ہے اور جس میں جو تبدیلیاں اور ترقی ہوئی ہے وہ انقلابی ترقی ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان کا دنیا کے کس ملک سے کمیونکیشن کے شعبے میں مقابلہ ہے اس سلطنے زہر سی بات ہے ہندوستان کا مقابلہ ڈیولک کنٹیس سے ہے اور لیکن جس طریقے تھے ہندوستان نے کمیونکیشن فیڈ میں اپنی جو ہے پروگریس کی ہے جو پالیسی بنائی ہے جو ریسورسز کو موبلائز کیا ہے وہ کہیں ان سے زیادہ ہو گیا ہے کہیں ان سے آگے بڑھ گیا ہے کہ ہمارا جو ڈیجٹل انفرائیسٹرکچر ہے ڈیجٹل گیپ جو ہے ڈیجٹل لٹریسی جو ہے آن لائن ایڈیوکیشن جو ہے اور سارے نیو ایڈیوکیشن پالیسی کے تحت جو آن لائن ایڈیوکیشن کی بات کی گئی ہے اس میں جو ہے بھارت بھارت نٹ کی بات کی گئی ہے جس میں جو ہے قریب دو لاکھ چونسٹھ ہزار گاؤں کو جوڑا جائے گا اور اس میں جو ہے اور ان کو ایڈیوکیشن دی جائے گی اس کے تحت جو ہے ہم نے جو ہے فائبر آپٹکس چیپ براد بینڈ کی سرویسز دی ہے اور کہا ہے اور آٹھ سو ملین لوگ جو ہے اسپارٹ فون اور اس سے جڑ چکے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ریوولوشن آ رہا ہے نئی ایڈیوکیشن پالیسی نے جو ہے ایک مشن کے طریقے سے سب کو ایڈیوکیٹ کرنے کی بات کی ہے جیسے کی ہم نے کہا کہ جندھن یوجہ کے تحت ہم نے جو ہے ایکاؤنٹ سب کے ملے بہت کثیر تعداد میں ایکاؤنٹ کھولے گئے اور اس کے ساتھ لٹریسی بڑھائی جا رہی ہے یا پبلک انفرائسٹرکچر پبلک ڈیجیٹل انفرائسٹرکچر کی بات کی ہے پوری دنیا ان سے امپریس ہو گئی ہے ایک جو ہے ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کیا جس میں سولہ لینگویجز میں ٹرانسفر ٹرانسلیشن کیا جا سکتا ہے تو یہ بھاشنی جو ہے بھاشنی ایک ایسا ایپ ڈیولپ کیا جسے جو سولہ لینگویجز کو ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے یو پی آئی کا ایکسپو یو پی آئی جو یوز جو ہے پیمنٹ کا جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ہو گیا بلینز میں ہمارے جو ہے ہو رہے ہیں آنے والے آنے والے کل میں جو ہے دوہزار ستائیس تک جو شاید یہ قریب کئی سو بلین میں بڑھیں گے تو یہ ایک ڈیجیٹل جو ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے یہ بڑا ہی کیا کہتے ہیں فیوچر ویجن آف آف ٹونٹی فارس سنچوری ہے جہاں پہ امریکہ بھی اس طریقے سے نہیں کر پایا یورپ بھی نہیں کر پایا اس کا اثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہماری آئی ٹی کمپنیز کی سرویسز وہ ہائر کر رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان ہی ایسا ملک ہے جو ان کے لیے سپورٹ کر سکتا ہے اسکل پروائیڈ کر سکتا ہے اور اس کا مظاہرہ اس طریقے سے بھی ہے جتنے بھی ایمینسیز ہیں امریکہ کی جو ایمینسیز ہیں اس کو انڈین ہیٹس کر رہے ہیں اسی میں جوڑوں گے ایک سوال کمنیکیشن کی انٹرنیٹ کی ظاہر ہے یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ بینکنگ میں ایک بڑا نیٹورک ہماری ہاں کام کر رہا ہے جو دنیا کے بڑے ترقیافتہ ملکوں سے ملتا جلتا ہے اس میں جو خامیہ بیچ میں آ رہے ہیں اور جو لوگوں کے خدشات ہیں کہ بھائی نہیں ہم انٹرنیٹ پر اپنا ٹرانزیکشن نہیں کریں گے یا کریں گے تو اس میں جو ہے تھوڑی پریشانیاں آئیں گی یا دھوکہ دھڑی ہو سکتی ہے اس کے لیے کیا انتظامات کیے جارہے ہیں کیا مستقبل میں ان سب خدشات سے چھٹی مل جائے گی لوگوں کو دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک نیا چیز ہے ایک نئی چیز ہے لوگوں کو ملت جلدی جو ہے اپنے ٹرڈیشنل چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اس کے بارے میں ایک لارج سکیل پر آویرنیس کریئٹ کرانی چاہیے کہ لوگ جو ہیں اس سے ڈرے نہیں بلکہ یہ نیو موڈ آف ٹرانسفرنگ منی ہے اور ڈیلنگ انٹو منی ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو گاؤں تک پہ پہنچانا ہے بچے بچے تک پہنچانا دوسری طرح کیا ہے کہ ہم سائیبر سیکیورٹی سائیبر لاز ڈیٹا پروٹیکشن اور تمام طریقے کی جو سٹارٹ اپس اس میں انگیج ہیں اس کو جو ہے پوری طریقے سے انارم کر کے اس کو انسولیٹ کر رہے ہیں ہم اندرونی بھی کر رہے ہیں اور ڈیٹا سینٹرز بھی ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اور باہر ملکوں سے ہم ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی اس طریقے کے ہیکرز باہر سے اٹائک نہ کریں ہیکرز آر ملد ویری ابنوک شخص جو ہیکرز ہیں وہ کافی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اس میں جو ہے ایک نیا ایریا ہے اس میں بڑی تیزی سے ایک سیکیورٹی اور پرٹیکشن کی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں ساٹو sets اور میرے خاص تھے پہلے کے بنیزبت اب یہ ساری چیزیں کافی سیکیور ہوئی ہیں امریکہ سے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے بہت سی یورپین کنٹیز ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے یوے ای سی 기분 کیا ہے سعودی ارب سے ایگریمنٹ کیا ہے اومان سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم بائی لٹر لیویل پر اس کو پوٹک کریں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب سے امریکہ نے ڈالر کا وپنائزیشن کیا ہے سنکشن کا مکشیوز کر رہا ہے پولٹیکل پرپوزز ایکنومک جو ایشیوز ہیں اس کو پولٹیکل پرپوزز سے استعمال کر رہا ہے تو ایک پیلل بائیلیٹرل سسٹم بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے لیے یہ سسٹم جو ہے بہت ہی ڈیجٹل سسٹم جو ہے بہت ہی مضبوط کرنا اس میں ڈیجٹل ٹریڈ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے ڈیجٹل کرنسی بھی آ رہی ہے تو یہ اپنے آپ ہی جو ہے یہ دونوں الگ نہیں ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ چلیں گے بلکہ سیکیورٹی اور سیفٹی کا میزر جو ہے زیادہ پہلے سٹرانگ کر کے پھر اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عام پبلک کو عام جنتہ کو جو عام لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے جو چھوٹے چھوٹے جو ہے انویسٹرز ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں انڈسٹریز ہیں ان کو جو ہے بتانے اسمال اس کے لئے انڈسٹریز کے لیول پر جو ہے اس کو پھیلایا ہے گورنمنٹ نے لیکن اور زیادہ ضرورت ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آنے والے کل میں لوگوں کو بالکل فیرلیس ہوکے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور ایک چیز گورنمنٹ کو اور بھی کرنی چاہیے کہ جو کمپنیز جو انٹیٹیز اس کا استعمال کر رہی ہیں وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری لیں گی ہمارے پیسے اگر کہیں ڈوپتے ہیں انٹرنیٹ بانکنگ سے یا یو پی آئی سے یا کسی طریقے سے جو لانچ کرتا ہے بھارت بھارت پیس سسٹم کر رہا ہے تو وہ ذمہ داری لے گا اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی کمپنی کوئی اپ لانچ کر رہی ہے تو وہ اس کو فول پروب بنائے اگر کسی کا لاز کرتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری لے اس میں یہ پھننا ہی ہوگا کہ نہیں یہ تو ایسا کچھ ہو گیا کمپنی بیئر نہیں کر سکتی ہے میرا اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا ملک کئی ملکوں کی سرحدوں سے گھیرا ہوا ہے اس میں ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے دشمن بھی ہیں ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی تیاری ہوتی ہے تو اس سن دوہزار تیس میں خاص طور سے کئی واقعات بھی ہوئے اس طرح کے دراندازی کہ تو کیا اس کی لیے بھی کچھ نئے اقدامات کیے گئے ہیں جی بلکل ضرور کیے گئے ہیں اور آپ کی یہ بات بلکل جائز ہے کہ ہم دونوں طریقے کے ملکوں سے دوست اور دشمن سے گھرے ہوئے ہیں دوست کی تو اچھی بات ہے دشمن کی ہونے سے دشمن ہمارے مضبوط ہیں ایک ہمارے فرنٹ پر چائنہ ہے جس کا جو الائیس بنا کے ساؤت ایشیا میں آکے ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے پاکستان ہے اور کہیں کہیں اور بھی جاتا ہے نیپال میں ادھا ادھا اپنے ریلیشن بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پورے جو ہے میزلز لیے ہیں اور ہم اپنی جو ہے ویکنس اور سٹنٹ کو جو ہے آسس کیا ہے اس کے حساب سے پالیسی بنائی جائے اس میں جو ہے ہم نے جو ہے پہلی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ بورڈر سیکیورٹی کو لیے انفرنسٹرکچر ڈولپ کیا دونوں طرف ادھا کشمیر کی طرف بھی کیا ہے نورٹھ اس کی بھی طرف کیا ہے وہ کافی سنکے بنائی ہیں تاکہ جو ہے امرجنسی میں ہم جو ہے چیزیں پہنچا سکیں لوجسٹی کو پہنچا سکیں پلس جو ہے نارمل ٹائم میں جو ہے ہم ویجلنس اور جو بھی چیزیں ہم کر سکیں اس کو ہم وہاں پہ کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے ہم نے فوج کا مارڈنائزیشن کیا ہے مارڈنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اور ایکٹیو اور انسائسیب بنانا ہے تاکہ وہ تیزی سے کام کرے اور اچھا مفید کام کرے جس کے لئے ہم نے اپنی ائر فورس کو مضبوط کیا ہے نیوی کو مضبوط کیا کیونکہ ہماری جو باؤنڈری ہے وہ قریب ساڑھے سات ہزار کلومیٹر ہے بوت لینڈ اور میری ٹائم دنیا کا یہ واحد ملک ایسا ہے جس کے پاس اس طریقے کی دونوں چیزیں ہیں تو دونوں جنہاں پروٹیکشن لگانا پڑے گا ائر فورس کے ساتھ ساتھ نیوی کو بھی ہم کو سٹرانگ کرنا ہے آرمی کو بھی سٹرانگ کرنا ہے تو ایک بڑا چیلنج ہے لیکن اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیفنس پہ کافی فوکس کیا ہے اس میں جو ہے بہت سے بہت سی جو ہے کونٹریکٹ ایسے کیا ہے جس میں ہنڈڈ پرسن ہم نے فورن پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کیا ہے ہنڈڈ پرسن انویسمنٹ کا کلوبوریشن بھی کیا ہے اور بہت سے ایسے لائسنس اور پروڈکشن کے ایگریمنٹس بھی کیے ہیں اور اس میں ہم نے اپنے میزائل سسٹم کو بہت ہی امپروف کیا ہے ہم نے جو ہے ہمارا میزائل کا سفر بہت لمبا رہا ہے لیکن اپنے آپ میں ایک یونیک بھی رہا ہے اس کے برابر جو ہے بہت سی کونٹریز نہیں آئی ہیں ابھی ہم ریسنٹلی جیسے ناغ ہے پرتوی ہے ترشول ہے آکاش ہے یہ سارے میزائلز جو ہیں وہ سرفیس ٹو سرفیس سرفیس ٹو ائر ائر ٹو ائر اور ابھی ہم نے پرلے کا بہت ہی کامیاب جو ہے ملب ایکسپریمنٹ کیا ہے یہ بہت ہی بہت ہی کیا کہتے ہیں گھاتک جیسے کہتے ہیں اور یہ جو ہے پانسو کلومیٹر جا سکتا ہے ساڑھے چار سو سے لے کے ایک ہزار پے لوڈ لے کے جا سکتا ہے اس میں جو ہے نیکلئر کیپیبلیٹی نیکلئر وپن ٹیکٹیکل نیکلئر وپن لے جا سکتا ہے جو کہ ہماری ضرورتوں کو ڈیٹرنس میں بہت زیادہ کام آتا ہے یہ ڈیٹرنس جو اگر کچھ ایسا ہوتا بھی ہے خدا انکستہ تو اس کے لئے ہم نپٹنے کو تیار ہے اور ایگریمنٹ کے تحت پر آمس ایگریمنٹ میں ہم نے بہت بڑا ساڑھے چار بلینڈ ڈالر کا آمس ایگریمنٹ کیا ہے ڈیفرنٹ کنٹیز سے یو ایسے سے کیا ہے یو ایسے کا جو ایم کیو جو ہے ایک بہت بڑا ریپر جو ریکونیسنس اور اسپائی وہ ہے جہاز اس کو ہم نے سائن کیا ہے فرانس ہمارا جو ہے سب سے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایسے اور اسرائیل جو ہمارے بڑے جو ہے آمس پارٹنر تھے ڈیفرنس میں جو تو وہ اپنے پرشانیوں میں پھسے ہوں ہیں یوکرین میں اور خماس کی وجہ سے تو ہمارا ایگریمنٹ جو ہے فرانس سے بڑھا ہے فرانس ہمارے نزدیک بہت آیا ہے رافیل جو ہے ائر فورس کو دیا ہی اس کے بعد پھر ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا نیوی سے نیوی کے سوٹیبل نیول رافیل جو ہے ہم نے ایک انتیس جو ہے خریدنے کی بات کیا کیونکہ نیوی میں چیلنجز بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ 21st سنچوری جو ہے مریٹائم سنچوری ہے وہاں پہ ٹریڈ جائے گا ہمارا جو ہے ہم نے جو ہے نئی ٹریڈ پالیسی جو بنائی ہے 2023 میں ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2030 تک ہم ایک ٹریلین ڈالر کا ایکسپورٹ کریں گے اور ہمارا جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ملہ بہت ہی انفارمیٹیف چیز میں بتا رہا ہوں ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ نبی پرسن والوم کی کتنا نبی پرسن والوم اور ستر پرسن ان ویلو جو وہ سی ڈریون ہے اگر ہم نے نیوی کو سٹرانگ نہیں کیا تو یہ چیز ہماری جو ہے بڑی پریشانی میں آئے گی ابھی آپ نے دیکھا کی کس طریقے سے ہوتیز نے ریڈ سی کو کنٹول کر کے ہمارے دو جہانسوں کو کسی طریقے سے کس نے کیا اس پر ہرٹ کیا ہے تو اس روٹ سے جو ریڈ سی سے روٹ سے بابل مندر ریڈ سی اور پھر سویس کینال سے ہمارے دو سو بلین ڈالر کے ٹریڈ جاتے ہیں یوروپین مارکٹ میں لیٹین امریکہ میں نورت امریکہ میں یہ بہت ہی شارٹس روٹ ہے اگر یہ روٹ ہم ایڈاپٹ نہیں کریں گے تو یہ کے پاپ گوڈ ہوپ سے جائے گا جس میں پندرہ دن زیادہ لگ جائے گا جانے میں ایک ملین ڈالر کا جو ہے کاؤس بڑھ جائے گی پر شفٹ پریمیم بڑھ جاتا ہے اور خدشات بھی کافی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ افیقہ کے لور پائنٹ سے جائے گا وہ ملک خود اپنے آپ میں غریب ہیں تو نیوی پہ ہمارا فوکس کافی ہوا ہے اور ہم اور چاہتے ہیں کہ اس میں اور فوکس بڑھائے جائے سیب میرین بھی ہم نے انکلوٹ کیا ہے نیوکلیر سیب میرین کی بات کی جا رہی ہے کوپریشن وید ادر کنٹریز جو ہے لائک مینڈڈ کنٹریز بھی کیا ہے ابھی اومان کے جو ہے سلطان ہمارے ہاں ویزٹ کیا تھے جلدی ہی تین دن کی ویزٹ کیا اس میں ہم نے میری ٹائم ایگریمنٹ کو بہت زیادہ پریفرنس دیا اومان ہمارے لئے میری ٹائم پوائنٹ آفیو سے بہت امپورٹنٹ دو ہزار اٹھارہ میں پرائم ایسٹر موڈی جب گیا تھے تو ہم نے ایک بہت اچھا ایگریمنٹ کیا تھا ان کا دو کم پورٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پر اب ہماری نیوی جا سکتی ہے تو اب ہم نے جو ہے ہوتیس کو دیکھتے ہوئے تین ڈسٹوائر کو بھیجا ہے ہائی سی میں ویجلنس کے لئے لیکن ابھی ہم جلدی بازی نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ سیچویشن کدھر جا رہی ہے کیونکہ کیونکہ بہت سی کلٹی چاہتی ہے کہ ہم میڈل ایسٹ کے جو ہے پرابلم میں ملیٹرلی پھنس جائیں جی ڈاکس اب سد دو ہزار تیئس کی ترقیہ ایچیومنٹ کی بات آتی ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ عام طور پر جب ہم اپنے ملکی یا کوئی بھی ملک اپنے بارے میں لیکن ہماری ملک کے بارے میں جب یہ سوچتا ہے کہ ہم ترقی پر چل رہے ہیں یا ہم تنزلی پر آئے ہیں تو جی ڈی پی کہتے ہیں جس کو شارٹ میں تو یہ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری جی ڈی پی اتنی ہو گئی ہے اور اتنی تھی اس سے سمجھایا جاتا ہے وہ آداد و شمار ہیں لیکن ایک آدمی کے ذہن میں یہ آداد و شمار بیٹھتے نہیں ہے وہ ان کو سمجھ نہیں پاتا ہے دراصل آپ اس پر یہ تھوڑی سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جی ڈی پی سے کیسے سمجھا جائے کہ ہمارا جی ڈی پی کے علاوہ پریکٹیکلی کہ ہمارا ملک ترقی پر جا رہا ہے یا تنزلی پر دیکھئے ایکنومکس میں جو دیکھا جاتا ہے ایک ایکنومک گروتھ ہے دوسرا ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے ایکنومک گروتھ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ڈی پی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کتنی گروتھ ہوئی کنٹری کی گروتھ ہوئی لیکن ڈسٹیبیوشن کی بات نہیں وہ کرتا ایکنومک ڈیولپنٹ جو ہے وہ ڈسٹیبوشن آف ریسورسز کی بات کرتا جو آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اس کا ڈسٹیبوشن کس طریقے سے لوگوں کے پاس پہنچا ہے لوگوں کی آمدنی بڑی ہے لوگوں کی ایجوکیشن بڑی ہے لوگوں کے پاس جو ہے وائٹ گوٹس جیسے فریج ہے موٹر ہے کار ہے ایک بار پڑھنے کا ہے ٹیلی فون کا یوز کرنے کا ہے یہ سب ساری دیکھے جاتے ہیں انڈیکیرزر جو دیکھے جاتے ہیں لائف ایکسپینٹنسی ہے بیماری ہے آرامی ہے میڈیکل ایکسپینڈیچر ہے یہ ساری چیزیں دیکھی آتی ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے کہ دو ہزار بیس میں کوویڈ میں ساری دنیا کی کمر توڑی ہے ہم بھی اس میں شکار تھے ہماری جی ڈی پی جو ہے تری پوائنٹ سکس مطلب قریب سات آٹ پرسن سے گر کے تین سے نیچے چلی گئی تھی لیکن اس دو سال میں ہم نے بڑی تیزی سے ریکور کیا پھر ہم جو ہے سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ اور سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کے بیچ میں آ رہے ہیں دو سالہ چوبیس میں بھی ہم شاید اس کو مینٹین رکھیں گے اور آدھر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے دنیا جو ہے ابھی بھی جو ہے ان کا ٹریڈ بڑھ نہیں رہا ہے وہ ہر طریقے کی پرابلم سے شکار ہے لیکن ہمارا ٹریڈ جو ہے پہلی بار دو ہزار تیس میں جو ہے چھ سو سات سو بلینڈ ڈالر جو ہے وہ ٹچ کیا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک نمائع اس لیے ہے کہ ایک طرف دنیا جو ہے ریسیشن سے شکار ہے ریسیشن ہے ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے جس میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے جوزوں کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے لگزری گورس کھانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی آنیمپلائمنٹ بڑھ جاتا ہے لیکن ہمارا ٹریڈ بڑھا ہے امریکہ کا چائنہ جو ہے ایک سفر کر رہا ہے ریسیشن کا اس کا ٹریڈ گرہا ہے اس کی ایکنومی گروت گری ہے پہلی بار چائنہ اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ اس کی ایکنومی فلیکچویٹ جی ڈی پی فلیکچویٹ کر رہی ہے فائی پوائنٹ 3 اور فائی پوائنٹ 6 اور فائی پوائنٹ 7 کے بیچ میں ہے ہماری سکھ سے اوپر جا رہی ہے جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ آئی ایم ایف نے جو ہے دو ہزار ستائیس تک ہم کو جو ہے تیسری لارجس ایکنومی مانا ہے ہم جو ہے ہم جو ہے پانچ ٹریلین کی ایکنومی سے لگ بھگ زیاد ہو جائیں گے اور حالات ایسے ہی ہیں کہ ہم ہو جائیں گے اور پھر جو ہے اس میں جاپان اور جرمنی جو ہے ہم سے پیچھے ہو جائیں گے ابھی ہم جو ہے پانچویں نمبر پہ ہیں تو یہ اور انویسمنٹ کے شعبے میں ہم دیکھ لیے کافی انویسمنٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے اور پھر جو ہے آپ کے انیمپلائمنٹ جو ہے ہمارا ڈبل ڈیجٹ جو ہے کوویٹ کے وقت ہو گیا تھا اب سنگل ڈیجٹ میں پھر آ گیا ہے بڑی تیزی سے جو ایک سو قریب ایک سو بیس ملین لوگ جو ہے قریب بارہ کروڑ لوگ جو ہے کوویٹ کے وجہ سے پاورٹی لیاو ان کے نیچے چلے گئے تھے اب پھر وہ دیرے دیرے اوپر ریکور کر رہی ہے گورنمنٹ کی پالیسی اس طریقے سے رہی قریب پچاپ آسی کروڑ لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے دانا اور یہ سب دے رہی ہے فری میں اب وہ اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کم کر سکتی ہے تو اوورال جو ہے ہمارا جو ہے فورن ریزرڈ جو ہے دنیا کا تھرڈ لارجس ہے پانسو ساٹھ بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ ہو رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے بلکہ چھے سو بلینڈ ڈالر تھا اقدام جو گورنمنٹ نے اٹھایا اس بیچ سن دوہزار تیس کے بیچ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں آپ سے ملک میں اسی سال میں نئی تعلیمی پالیسی نافذ کر دی گئی ہے لاغو کر دی گئی ہے تو کیا امیت رکھتے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی آگے جانے کے بعد روزگار کے معاملات ہیں یا تعلیم کی ترقی کا مسئلہ ہے اس میں کتنی کارگر ہوگی دیکھیں یہ نئی تعلیم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے دوہزار تیس میں ملکہ سٹارٹ دوہزار بیس میں کی گئی تھی تین سال گورنمنٹ نے لیا اس کو سسٹم کو امپروف کرنے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے تو اب اس کی نئی تعلیم کی سب سے بڑی جو سب سے بڑی بہت سی ساری چیزیں نئی نئی آئی ہیں اس میں سب سے بڑی جو آپ کے کوشن کے حساب سے ہے کہ کہاں تک ایک مارکٹ ٹیبل اسکل کی بات کی گئی ہے اسکولی ملت جو ایڈوکیشن ہے کتابی ایڈوکیشن کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو ہنرمندی کی طرف وکیشنل ایڈوکیشن بھی پروائیٹ کی جائے گی گویا تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایگزامنٹ تاکہ بچے جو نکلیں جو ہیں ان کو کوئی جواب یا پھر اور کچھ کرنے پڑے بلکہ وہ انٹرنیشنل ہی اپنی مارکٹ کو ڈھونڈ لیں یہ بہت بڑا ایک اچھیمنٹ ہوا دوسرا اچھیمنٹ یہ ہوا ہے کہ پہلی جو ایڈوکیشن پولیسی تھی اس میں آپ یا تو سائنس پڑھنا ہے تو سائنس پڑھئے آرٹ پڑھنا ہے تو آرٹ پڑھئے لینگویج پڑھنا ہے تو لینگویج پڑھئے اس نے یہ کیا کہ آپ ایک ساتھ اگر آپ سائنس پڑھنا ہے ملٹی ڈسپنری جسے کہتے ہیں اپروچ لیا ہے اگر آپ سائنس پڑھنا ہے ساتھ میں ایکنومکس پڑھنا چاہتے ہیں جو کی سوشل سائنس کا ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں جو کی جو ہے ملٹی ڈسپنری ایک ایڈوکیشن پولیسی جو ہے یو ایس میں ویسٹ میں ہے تو اس سے آدمی کا ملب یہ کس طریقے سے سائنس کو اپنی ایکنومکس میں استعمال کرے گا آج کے دور پر دیکھتے ہوئے ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہو گئی جیسے یو پی آئی ہے جیسے جو ہے ڈیجیٹل ایکنومی ہے جیسے ڈیجیٹل کرنسی ہے جب تک اس کو ایکنومکس کا اور ڈیجیٹل ایکنومکس میں ٹریڈ کا اور یہ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں اور اس کے ٹیکنالوجی کے بارے میں پوری آویننس نہیں ہوگی تو ایک پولیسی نہیں بنا سکتا ہے تو بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے جس طریقے کی نئی پولیسی آئی ہے ایڈیوکیشن پولیسی بلکل سوٹیڈ ہے اور اس کا ایڈیوکیشن بھی بہت ہموار طریقے سے گورنمنٹ نے بنایا ہے دوسری طرف ہم نے کہا ہے جو انیویسٹی ہے اسی پڑھائے گی نہیں ریسرچ بھی کروائے گی ساتھ میں بچوں کے لے کر بچے آپ دیکھتے ہیں دو ہی سال میں بڑے بڑے بستے لے کر اسکول جاتے ہیں ان کا بچپنہ ہی ختم ہو جاتا ہے گورنمنٹ نے کہا نہیں یہ غلط ہے چار سال کے بعد ہی آپ کا معاملہ شروع ہوگا بچوں کا اور پھر ایڈیوکیشن 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 نہیں ہوں گے ایک یا دو ایڈیوکیشن جو ہے ٹویل تک ہوں گے تری پلس تری پلس فائیو کا جو فارمولا گورنمنٹ نے دیا ہے وہ بہت ہی کارگر اور بہت ہی ایڈیوکیشن کو ایزے فن بنائے گا لوگ بچے بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف یہ ہے رولر اور اربن گاؤں کے اور شہر کے ایڈیوکیشن کو ملا کے بات کی گئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی میں بہت ہائی کلاس کے ایڈیوکیشن ہے اور دور بیہار کے اور اوڑیسہ کے گاؤں میں اور پہاڑی یہ لیاکے میں ایڈیوکیشن ہی نہیں ہے تو اس کو ملایا گیا ہے تاکہ ایک کمپریہنسیب انکلوسیب گروہ کنٹری کی تو یہ ایک لانگ ٹرم اور جو پاپلیشن کا ڈیویڈن برڈن ہے اس کو ڈیویڈن میں کنورٹ کرنے کی ایک پہلی پہلہ اور سب سے بڑی بات اور کی گئی ہے کہ ایڈیوکیشن کا انٹرنل نیشنلائیزیشن کیا گیا اس میں آپ جو ہیں گلوبل اپنے سینٹر کھول سکتے ہیں مشن کی اسٹیبلشمنٹ کیا کہ جو ویجل کرے گا اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی اس نئی ایڈیوکیشن پالیسی نے کہا ہے کہ ہم آن لائن ایڈیوکیشن دیں گے جہاں پر ہم نہیں پہل سکتے ہیں اس میں کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو انفرسٹرکشن نہیں بنانا پڑے گا اسکول نہیں بنانا پڑے گا ایک چھوٹے سے کمری کمری میں بنا کے وہاں پر جو ہے ٹیکنالوجی سے لے کے آپ ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں تو فوکس آن ان پرڈک پہ ہو رہا ہے ایک پروفیسر جو ہے آئیٹی کا بیٹھ کے جو ہے گاؤں میں جو ہے وہ انفارمیشن دے دے گا جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے لڑکے جو ہے وہ نہیں ایکسس کر پاتے اتنی ہائی کولیٹی کی ایڈیوکیشن یا کوچنگ تو یہ ایک بہت ہی ٹرسفارمیٹیو ایئر رہا ہے دو ہزار تیس ایڈیوکیشن کے معاملے سے کہ اگر یہ ساری چیزیں ایڈیوکیوٹ ہوتی ہیں گراؤن پہ آ جاتی ہیں تو شاید ہندوستان کا جو اسکل انڈیا کا موٹیف ہے جو ویجن ہے کہ وہ اچیف ہوگا ایک اور سوال یہ تو تھی تعلیم سے متعلق کہیں نہ کہیں خواتین بھی تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ تو ایک ساتھ ہو گیا سب یہ کے ساتھ بچے ہوں یا بچیاں ہوں اب ایک سوال خواتین کے ساتھ پولٹیکل بھی ان کو تھوڑا سا بڑھنے کا موقع دیا جائے سن دوہزار تیس نے خواتین کو کیا دیا ہے سن دوہزار تیس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ پرابلم کو محسوس کرنا پرابلم کو سمجھنے آئیڈنٹیفائی کرنا پہلے پرابلم کو آئیڈنٹیفائی کرنا پھر اس کی پرابلم کے لیے سولوشن لینا پھر اس کو ایکزیکیوٹ کرنا دوہزار تیس میں یہ تینوں چیزیں ہوئی ہیں یہ آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے کہ ہمارا جو جنڈر ریشیو ہے وہ بیلنس کی طرف جا رہا ہے پہلے ایک سو گیارہ جو ہے میل پر سو عورتیں رہتی تھی اب وہ گھٹ کر ایک سو آٹھ میل اور سو عورتیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے جنڈر بڑھ رہی ہے تو اس کا ریپیزنٹیشن بھی بڑھنا چاہیے ایڈوکیشن میں بھی ہونا چاہیے ہر چیز میں ہونا چاہیے پولیٹیکل میں بھی ہم نے جو ہے پارلیمنٹ میں ایک ایک سو چھے ایک سو چھے جو امنمنٹ کیا ہے کانسٹیوچیشن میں ایک سو چھے والا اس میں ان کو جو ہے تیس پرسن جو ہے ایک ریپیزنٹیشن کی بات کی ہے اور اس میں پارلیمنٹ میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں لوگ سبح میں بھی رہیں گی اور سٹیٹ اسیمبلی میں بھی رہیں گی اور دلی کی جو نیشل کیپیٹل ریجن ہے اس میں بھی ان کی جو ہے رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کہا کہ یہ پندرہ سال میں یہ ریوائیز ہوگی ڈیلیمیٹیشن اگر ہوتا ہے پندرہ سال میں تو ان کی سیٹ ریزرور رہے گی ایسا نہیں ہے کہ اس کو چینج کر دیں گے یا اس طریقے سے کر دیں گے تو یہ اب جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یہ جب آزاد ہوا تھا تو ان کی پرسنٹیج پارلیمنٹ پانچ پرسنٹ تھی اور دو ہزار تیج بائیس تک ان کی پندرہ پرسنٹ ہوئی ہے اور اچانک جو ہے دو ہزار تیج میں یہ جو ہے ون تھرڈ آ رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ملد ایک فیصلہ کن قدم ہے جس سے عورتوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ عورتیں اس اپورچنڈی کو استعمال کیسے کرتی ہیں جیسے کہ عورتیں تو مانگ رہی ہیں اپنا حقوق کیا وہ عورتوں کو فلاو بہبود کے لیے آگے بڑھا رہی ہیں پوش این پول کر رہی ہیں یا کریمی لیئر بن جاتی ہیں تو یہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو گاؤں میں بیٹھی ہوئے ہیں ان کو بھی میل اسٹریم میں لائے شاید یہ چیز جو میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں آپ اور زیادہ اس بارے میں بتا سکیں کہ ایک طرف تو عورتیں جو ہیں وہ یہ اپنا حصہ نباہی رہی ہیں دو ہزار تئیس جو بھی ہے گزر گیا اس میں جس کا بھی حصہ تھا اس نے ادا کیا آگے سن دو ہزار چوبیس جو آ رہا ہے اس میں آپ کیا توقع یعنی ایک ریسرچر کی حیثیت سے ایک اسکولر کی حیثیت سے آپ عوام سے ملکے اور ملکی لیڈرشپ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح آگے یہ جو پروگرام آپ نے بتائے ہیں اچیومنٹ کے سن دو ہزار چوبیس میں وہ اپنا کردار کس طرح ادا کریں دیکھیں کوئی پروگرام جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کو فالو اپ کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں حالات کے حساب سے بدلاؤ بھی لانا ضروری ہوتا ہے نئے چیز کو انکارپوریٹ کرنا فیڈ بیک جسے کہتے ہیں فیڈ بیک لے کے چلنا جب فیڈ بیک آتا ہے تو اس میں دونوں چیزیز آتی ہیں کیا چیز غلط ہوئے اس میں اس کو نکالنا ہے کیا چیز صحیح ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے پروگرام کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں چاہے ڈیفرنس میں ہو چاہے ایڈیوکیشن میں ہو چاہے ڈیپلومیسی میں ہو چاہے اور بھی چیزوں میں ہو جیسے خواتین کے بارے میں آپ نے کہا تو اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے ملکہ اس کو اس مقام تک لے جائے اس اوبجیکٹیب تک لے جانا ہے اس ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کی بات ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم لگ رہا ہے کہ اندرونی طور پر ہندوستان ایک مضبوط ملک ہے جبکہ ساری دنیا کی اور ملک جو ہے بڑے بلک چاہے چائنا ہو چاہے رشاہ ہو چاہے یو ایسے ہو چاہے یورپین کنٹیز ہو سب جو ہے سفر کر رہے ہیں ایکسپٹ انڈیا جیسے کہا نا برائٹ سپارٹ ان دی ورلڈ تو اندرونی طور پر ہندوستان بہت ہی مضبوط ہے ایکنومی کے ایکنومکلی کہا جا رہا ہے کہ ایکنومی میں جو ہے ڈیمانڈ ڈریون ڈومیسٹک ڈیمانڈ ڈریون ہے تو اس کے لیے جو ہے روئر ایڈیاز کو بڑھانا پڑے گا ان کی پرچیزنگ بڑھانا پڑے گا ان کے ایمپلائیمنٹ کو بڑھانا پڑے گا اس میں جو ہے انڈسٹلائیزیشن ہوگا ہے انیویسٹمنٹ وہاں پہ کرنا ہے سیکنڈ جو ہے انیمپلائیمنٹ کو ہم کو کم کرنا پڑے گا انیمپلائیمنٹ اگر کم ہوگا تو پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو ایکنومی جو ہے پوزیٹیولی گرو کرے گی تھرڈ جو ہے ہم کو جو ہے انفلیشن کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہیں ہم اندرونی طور پر کر رہے ہیں جو آر بی آئی کا ہے کہ کور انفلیشن جو ہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں یہ سب جو ہے کنٹرول میں رہے لیکن حالات ایسے ہو رہے ہیں دنیا کی جو ہمارے باہر جیسے کہ آپ دیکھ لیے ریٹ سی میں جو ڈیولپنٹس ہو رہے ہیں یوکرین کا جو اپنی تک معاملہ چلی رہا ہے تو ہمارا جو ہے ٹریڈ وہاں سے جاتا ہے تو وہ کم ہوگا تو ہمارے اوپر اثر آئے گا دوسری طرح یہ ہے کہ وہاں ہمارا پینسٹھ پرسنٹ آئیل جو ہے ریٹ سی سے ہو کر آتا ہے اس ریجن سے آتا ہے اکسٹھ پرسنٹ میڈلیز سے آتا ہے اگر وہاں پر ڈسٹربنس ہوئے گازہ وار بڑھی تو ٹیل کی پرائز لا محالہ بڑھے گی اس سے ہمارے اوپر بہت بڑا اثر آتا ہے کیونکہ ہم ہم جو ہے قریب تیراسی پرسنٹ آئیل خریدتے ہیں اور چالیس سے اوپر پرسنٹ جو ہے الپی جی خریدتے ہیں الینجی خریدتے ہیں تو یہ اس کا اس کی جو مار ہوتی ہے کہتے ہیں امپورٹڈ انفلیشن آئے گا تو اس کو بھی ہم کو جو ہے ڈیپلومیسی کے تحت جو ہے اس کو منیج کرنا ہے تو اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں مین پاور جو ہے پاپولیشن کے طرح سے ہم چائنہ سے آگے نکل گئے ہیں لیکن ہماری جو یوتھ ہے وہ پچاس چالیس پہتالیس پرسن جو ہے پچیس سال کے نیچے ہیں تو ان کو کیسے ہم یوٹیلائز کریں گے یہ ایک بہت بڑا مطلب بہت بڑا اچھیومنٹ ہمارے لیے ہوگا کہ یہ جو پاپولیشن اس کو پاپولیشن ڈیویڈن میں کنورٹ کرنا ہے نہ کی جو ہے فالتو چیزوں میں فسا کے اور دنگا فساد اور یہ سب میں انوال ہو جائیں غلط چیزوں میں انوال ہو جائیں میس یوز آف انٹرنیٹ کریں اس کو پوزیٹیوی کرنا ہے گورنمنٹ کو اس کو دونوں چیزیں کرنا ہے کنوینسنگ آوینس پروگرام کنوینسنگ اور سٹک لائن آرڈر ڈاکٹر زاکر حسین صاحب ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ڈاکٹر زاکر حسین صاحب جو دو ہزار تئیس کے جو کامیابیاں ہیں ہماری جو ایچیومنٹ ہیں ہندوستان کے ان پر تفصیلی باتچیت کر رہے تھے ناظرین نیا سال چند روز کے بعد آنے والا ہیں اس موقع پر ہم آپ کو اس کی مبارک بات بھی دینا چاہیں گے اور ڈاکٹر زاکر حسین صاحب آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت مبارک بات